اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ برسوں کی نائرنی کی وجہ سے انکارپیٹنس، قریبنل نیگلیجنس، کمپیسنسی، رفشت، بائی بھی کرپشن ہمارے صحت کے نظام کا بھی حصہ بن چکی ہے اور میں اس شعبے کو ری فارم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جنابے سویکر لیکن میں نے تحریہ کر لیا ہے کہ اس جو صحت کا شعبہ ہے رلت کا شعبہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ریویوشن بے کر دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور میں نے آتا ہوں پنجاب کے تمام دوشیز پنجاب کے تمام ریویر ایم سنٹر پنجاب کے تمام پیج کیز اور پنجاب کے تمام بیج کیز اٹھری ہسپڑیس کو میں نے اپگریٹ کرنے کا منصوبہ یہ ہے اور وہ دمائیاں جو یہ بند کر چکے تھے وہ دمائیاں ہم نے دوبارہ شروع کی رہے اس میں مریضوں کی تعداد کو ہم نے دھگایا ہے اور اس کے ساتھ جات جنابی سپیکر ہمیں دیل کے امراض کی ادنیات پیوٹی کے امراض کی ادنیات پیوٹی کے امراض کی ادنیات ٹانسلر کے امراض کی ادنیات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپیٹنٹس کی ادنیات ہم نوڑا کے گھروں پر دگر کی میں دو دو نائنے کا سٹاک بھی کنچار ہے اور اس دن جنابی سپیکر میں آپ کے پار میں ایک اینکڈوت ایک باقیہ آپ کے ساتھ اور ارمان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم نوڑا میں جو موجود گلیاں بنی تھی میں اُن کو دیکھنے گئی تو اکساندہ کے علاقے میں جنابی سپیکر میں ایک I walked into a house وہاں کے سیکیورٹی کی وجہ سے لوگ درمازے کے پیچھے کڑے تھے تو میں نے گھر کا درمازہ کھلا دیکھا میں نے اس کی ویڈیو کلیٹ پہ کی یہ موڈل گلیاں آپ کی سکرین پہ پورے پنجاب کی گلیاں ایسی چھوٹی جانگی میں انشاءاللہ جنابی سپیکر I hope آپ کو نظر آرہا ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو دیکھیں اور میں اپسیشن کا بھی چاہوں گی کہ جو گلیاں سے آپ نے کھڑی بنا دیا تو دیکھیں کام کیا ہوتا ہے تو ایک پرنات سے کہ پوچھیں ایک کھاتوں اور اس کے بچے کھڑے تھے اگر بہا پیگویا ہے تو وہ بھی دکھا دیں تو میں نے اس سے پوچھا تو اس کھاتون سے میں نے پوچھا مجھے کہہ ہی لگی کہ میرے میرے جو شاہر ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا ہارٹ پیشنٹ ہے آپ کو بڑی ینگ لگتی ہیں تو آپ کے اس کا مقلب ہے آپ کے حسبن کو ینگ ایج میں ہارٹ کی تکھلیت ہو گئی ہے بیٹ کی تکھلیت ہو گئی میں نے کہا ہاں لیکن انہوں نے کہا آپ نے بچے کا آواز دی اس نے کہا جاہوزر اندر سے تو دپا لے کر آو وہ دپا لے کر آیا اس کے اندر جنابے سپیکر میں بہت آجزی سے میں روئی اس دن جب اس دبے میں اس کے حسبن کی دل کی ملیز کی دوائی جاتی دو ملینے کا سکتہ کبھی دلیور ہوتا اللہ کے بزن سے اس کا سونہ ستھار سال کا بیٹا اس کے ساتھ پھلا تھا اس نے کہا کہ پہلے مجھے اس بیٹی کو بھیجنا پڑتا تھا کیونکہ میرا میاں اپنی کام پہ جاتا تھا میرا شہر اپنی روزی کمانے جاتا تھا تو یہ بیٹا نائن میں لگ کے اس کی بل کی ادویات لے کر آتا تھا آج جنہیں دو ملینے کا فٹاک ایک پر سر ہوئے برہر بل کی تمام وہ دنائیاں جو ملیز کرتا تھا اس کے گھر کا درمائی کا خطکا کر اس کا دنے والی میں اللہ کے پزن سے جنہیں دو ملینے کا خطکا کرتا تھا جنہیں دو ملینے کا خطکا کرتا تھا ہمارا فری ویسٹ جو پر کلیکس آن ویلز کا ہے اللہ کے پزن سے جس میں تند ہفتے میں تند ہفتے میں جنابی سپیکر بارہ لاکھ افراف کا ان کی دلیوز میں مختلاج ہوا ہے اللہ کے پزن سے اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے تو دکھا دیں پریز اور جنابی سپیکر میں سپیکر میں ریپیٹ کروں گی کہ میں یہ نہیں کہہی کہ میں یہ کر دوں گی اللہ کے فضل سے میں یہ کل کے آئیوں ہوں آپ کے سامنے اس کو پریز برا لگا دیں ایسے پندوان سے نہ دلجھنے پڑھیں میمے چاہی دیوں براہ شور بن کریں اور یہ دیکھیں میرے دیکھیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 بلکہ لوگوں کے پق پر آفلے ہیں لمحکممممممممممممممممممممممممممممم سے كثم سائلیا پر آفل ولی جناب کو ان کو شور ہے ان کا ٹاeuکم deserved کرنیا bab 2 شارب م línea Prophet ان کا کام وقت ضائع کرنا ہے انہوں نے چار سال ضائع کی ہے یہ بھی وقت وہ ضائع کریں گے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے یہ اعلان کرتی ہوں کہ ہم نے اس کے اندر پانچ سو ہفیل ہسپیٹلز اور انکلیز کرنے کا میں نے آج پانچ سو کلنکس اور نگولز ہم اس کے اندر اور ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے کنجات کے ہر شہر میں ہر کلی میں ہر دور میں یہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جنابی سکر بہت سارے پانچات کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز حضرات جانا نہیں چاہتے یا چاہتے نہیں ہیں تو میں آج معزز کمس کا مازان کا تو اعترام کر لے اور کمس کا مازان کا تو اعترام کر لو بھئی تیاب سندھو اے ہیر بھائی اپوزیشن اعزان ہو رہی ہے حسن بچر صاحب کمس کا مازان کا تو اعترام کریں یار کس کو مازان موسیقا 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 جی پلیز ازان ختم ہو گی ہے جب ج pathogen??? موسیقا 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 آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آپ اپنی نشستوں سے آگے مت آئیں جی پلیز جی پلیز آپ پلیز آپ جنافی سپیکر میں وہ تصویر آگئی ہے وہ دیکھے اس عورت نے گھر کے اندر سے وہ ڈبل آکے مجھے دکھایا وہ باکس آکے مجھے دکھایا جس میں دو مہینے کی اس کی حزبن کی فری میڈیسن کا سٹاک تھا جنافی سپیکر مجھے مجھے ان پہ ترس آتا ہے یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں ٹک ٹاک بنانے کے لیے میں اچھا بھی بڑھتی ہے کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے کھانا کھانے کی سونے کی ایکسرسائز کرنے کی ویڈیو اس پہ ٹک ٹاک نہیں بنتی اور انہوں نے ہمیں پلیس کے ڈندوں سے مارا ہمیں دوپلی کال کرتگی سے ماریں گے انشاءاللہ تعالی تو جنافی سپیکر میں بات کر رہی تھی کہ جو مسنگ ڈاکٹرز ہیں جو پہے ڈاکٹرز کی سہولت موجود نہیں ہے میں سپیشل انسینٹیوز لارہی ہوں ان علاقوں میں ڈاکٹرز کا بھیجنے کے لیے جہاں پر ڈاکٹرز کی ناموجودگی کی وجہ سے یا ڈاکٹرز کی آبسنز کی وجہ سے مریضہ کے مشکلات ہوتی ہیں تو ہم وہ انسینٹیوز لارہے جو دور افتادہ علاقوں میں دور افتادہ علاقوں میں ڈاکٹرز کے لیے ان کو انسینٹیوز کرنے کے لیے ہم ان کو وہاں پر پی ایچ ایوز آر ایچ ایز میں بھیجنے کے لیے ہم بہت بڑا نظام لے کر آرہے جس کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز کی شورٹیج نہیں رہے گی اور جناب سپیکر یہ بھی بہت بری بات ہے یہ بھی بہت بری بات ہے کہ جو ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ہے وہ بات بات پر چھوہے وہ سٹرائک پر چلی چاہتی ہے اور کون سفر کرتا ہے ایچ انٹ سفر کرتے ہیں غریب ایچ انٹ سفر کرتے ہیں اور جناب سپیکر میں سائیوال میں آتش زفتی کا واقعہ ہو گیا آگ لگ گئی بچوں کے جو نرسیٹی وہاں پر اے سی میں شورٹ سرکٹ ہو گیا تھا اور وہاں پر سفوکیشن سے اگلے چار دن میں تیرہ بچوں کی پھناکت ہو گئی وہاں پہ میں فود گئی تین گھنٹے لگا کے میں نے پوری انکوائری کنڈکٹ کی وہاں کی ان پسامیوں کے خلاف ایکشن لیا اور وائی ڈی اے ہرتال پہ چلی گئی یہ میری ان کی جو انویسیگیشن تھی یہ میں بچوں کے والدین سے ملی ایک ایک ایوڈنس میں نے کلیکٹ کیا اور وہاں پر جب میں نے ان کو کوئی گرفتار نہیں ہوا کسی کو ہتھکڑ ہی نہیں لگی لیکن تیرہ بچوں کی ہلاکت سے جب میں نے ایکشن لیا تو آپ دیکھو کہ یہ لوگ ہرتال پہ چلے گئے اسی طرح خانے وال میں ایک نرس نے بچوں کو انجیکشن ایسا لگایا تین بچوں کی ہلاکت ہو گئی میں نے نرس کے خلاف ایکشن لیا تو نرسز ہرتال پہ چلی گئی تو سب سے پہلے میں جو قائم مقام چیف جسٹس ہے لہور ہائی کورٹ کے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کل وائی ڈی اے کی ہرتال ختم کرائی لیکن میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں میرے دونوں ہیلپ مرس کا زیادہ پشیف وقت ہے اگر وائی ڈی اے ہو یا جو کیوں کسی نے عوامی خدمت میں غریب مریضوں کی خدمت میں خلل ڈالا تو میں اس کے اوپر آرام سے گھر نہیں بیٹھوں گی میں آ کر غریب مریض سفر کریں اور میں چپ کر کے در کے تماشا دیکھتی رہو یہ میں غونے نہیں دوں گی انشاءاللہ سخت ایکشن ہوگا اگر آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو اور یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ میں ڈیل کر رہی ہوں جس کے اندر رہ کر یہ ری فارمز لانے کی کوشش کر رہی ہوں اور جنابی سپیکر بہت ہی اچھا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا گھر اپنی چٹ اپنا گھر اس میں پنجاب کے جو رینے میں جائے ہیں یا پنجاب کے تمام ڈسٹرکس میں جہاں پر کوئی غریب بیسہ ہے جس کے پاس اپنی اچھا ہے چاہے وہ ایک مرلہ ہو دو مرلے ہو اگر اس کے پاس سمین ہے اور اس کے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں ہے تو کنجاب حکومت چندرہ لاکھ تک کا جو کرزہ ہے اس کو دے گی تاکہ وہ اپنا گھر بنانے اور یہ یہ اپنا گھر یہ سکیم جو ہے یہ ہے دو بیڈ روم ون فیملی روم ون کچن ون بات روم اور یہ ہم شروع کرنے اور یہ جو گھر آپ کو نظر آرہے گھر بھی بنا کے دیں گے زمین بھی ہماری ہوگی گھر بھی ہم بنا کے دیں گے اور دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے تو پنجاب حکومت آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک کا کرز دے گی جس کی مہانہ کے صرف دس ہزار روپے ہوگی بارہ سال میں آپ کو وہ کرزہ واپس کرنا ہوں گا اور اس کے کوئی سود نہیں ہے اس کا جو سود کا حصہ ہے وہ پنجاب حکومت سکھ برداش کرے گی زیرہ سود پہ آپ کو یہ کرزہ ملے گا انشاءال دس سال کی انسٹالمنٹ ہے جس کو میں نے کہا کہ دس پارہ ہزار سے زیادہ وہ منتلی انسٹالمنٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ غریب کی جیب پر بوجھ نہ پڑے جناب سپیکر یہ پچاس لاکھ گھر جیسا جوٹا لارہ نہیں ہے یہ گھر ہے جو ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اسی طرح اب منسون منسون آنے والا ہے بانشوں کا موسم آنے والا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان میں خیر رکھے ہم نے پہلے ہوتا یہ تھا جب پانی آ جاتا تھا تو اس کے بعد حکومت ایکشن میں آتی تھی میں اس دن تین گھنٹے پی ڈی ایم اے میں جا کر بیٹھ ہی میں نے ان کے ساتھ جو فلڈ کا کنٹنجنسی پلان ہے امرجنسی پلان ہے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بنایا اور آپ نے دیکھا ہوا کا جناب سپیکر کہ لاہور نے کیونکہ لاہور کی سرکو پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں سا لاہور نے نائنٹین کرٹیکل سائٹس پہ اپنے ریلیف کیمپس جو ہیں وہ سیٹ اپ کی ہیں اور وہاں پر ہیلپ لائن کی ہم نے بنا دیئے کرٹیکل سائٹس کے اوپر اس کے علاوہ پورے پنجاب کے ڈسٹرکس کی ایڈمنسٹریشن کو یہ سٹینڈنگ انسٹرکشن گئی ہیں کہ تمام نالوں کی نیروں کی ڈینز کی صفائی کرائیں تاکہ سڑکوں پہ پانی جو کھڑا ہونے کا اطمال کم سے کم رہے اور اس کے ساتھ جو فلرڈ پرون ایریاز ہیں جہاں پہ ہسٹوریکلی فلرڈ آتا ہے یہ دیکھیں یہ ریلیف کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سکرین پہ ہیں ریلیف کیمپس اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے پنجاب میں یہ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے جو فلرڈ پرون ڈسٹرکس ہیں فلرڈ پرون ایریاز ہیں وہاں کے ڈیسیز کو یہ ہدایت گئی ہے کہ کنٹنجنسی پلان امرجنسی پلان تیار رکھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ پانی آنے کی صورت میں ہم آپ کی جانیں آپ کے مال مویشی جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جانیں بھی بچیں آپ کا جو ایک آمدن کا ذریعہ ہے مال مویشی وہ بھی بچیں اور وہ گھر اگر خالی کرنا پڑے ایریا کو ایویکیویٹ کرنا پڑے تو میں عوام سے کہتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کا جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ نہ ہو تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے پرپیرڈنیس کا جو لیول ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ میری پہلی کوشش ہے کہ اس میں ہم اس کو فول پریس بنائیں اس کے علاوہ جنابی سپیکر جو تمام انجاب کی موٹویز ہیں جو نواز شریف اور چواز شریف میں بنائی تھی تمام موٹویز کے اوپر ہم ریسکی وان 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 ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پرپیرڈنیس بنانے جا رہے ہیں تاکہ صدا نخواستہ کسی حاصلی کی صورت میں جانی نقصان کو ہم کم سے کم جانی نقصان ہو یا اللہ کرے کبھی نہ ہو ہم اس کو انچوڑ کرے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ائر ایمبلنس دو ائر ایمبلنس پاکستان آ رہی ہے اسی اپٹے انشاءاللہ تعالی اور یہ جنابی سپیکر یہ ائر ایمبلنس دیکھویں اور وہ دکھائیں نواز شریف کینسر ہسپٹل یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا تبلک سیکٹر کینسر ہسپٹل نواز شریف کینسر ہسپٹل جلد انشاءاللہ اس کی تامین اس کا سارا کام رہی ہے اس کا سارا کام رہی ہے انسوڑ کریں گے یہ دیکھیں نواز شریف کینسر ہسپٹل اور وہ دکھائیں پاکستان نواز شریف انسٹیٹیٹ آف کارڈیاللہی نواز شریف انسٹیٹیٹ آف کارڈیاللہی یہ دیکھیں اس کی تامین اللہ اللہ برن سینٹر نہیں ہے تو میں آج اس پورے ایوان کے سامنے یہ اعلان کرنے لگی ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے تین سالوں کے اندر اندر انجاب کے ہر دسٹرکٹ میں یہ ساری سہولیات میں مہیا کروں گی انشاءاللہ ہر شہر میں کیا ساتھ ہوگی ہر شہر میں کارڈیالوجی کی کارڈیاک سرزنی کی سہولت میں موجود ہوگی ہر شہر میں کارڈیاک سرزنی کی سہولت میں موجود ہوگی انشاءاللہ نواز شریف کیمسر آسپیٹل کے بعد ہم ہم اور بھی کیمسر آسپیٹل شروع کریں گے تاکہ الاج کیلئے لوگوں کو لاہور نہ آنا پڑے اور جنابی سپیکر آپ کو یہ جان پر کنشی ہوگی کہ پنجاب کے آٹھ ازداد کے اندر ہم آنے والے چند ہفتوں میں آغاز ہو چکا ہے پنجاب کے آٹھ ازداد میں ہم کارڈیالوجی کی سہولت کارڈیاک سرزنی کی سہولت اور اس طرح ہم یہ شروع کرنا جا رہے ہیں آٹھ ازداد جہاں پر ابھی تک کارڈیاک سرزنی کی سہولت موجود نہیں ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ پنجاب کے ہر شہر میں یہ تمام سہولیات موجود ہوں انشاءاللہ تعالی جنابی سپیکر سواتین کے لیے بوزراب وان فائی والی جو ہم نئی امرجنسی جنرل شروع کر رہے میں بکھائیں جنابی سپیکر وان سائز کی ایک امرجنسی جنرل شروع کر رہے ہیں ہم نے وان فائی کو اگلی اپنے ہم اس کو وانچ کر رہے ہیں ہم نے وان فائی کو کمپلیٹلی نیا امرجنسی ریسپانس سسن دی ہے اللہ کے فضل سے اور وان فائی پہ جو کال کرے گا اس کی کالر کی نوکیشن بھی ہمیں بتا چل جائے گی اور ہم نے کال پیک کی سہولت بھی دے دی ہے کہ اگر کسی کی کال چھونا ہو تو وہ وان فائی ان کو کال پیک کرے گا انشاءاللہ کہیں ذرا وان فائی والی اور جنابی سپیکر سٹیٹ کا فنس ہے حکومت کا فنس ہے جب ایک سٹیزن انڈسٹریس یا تکلیف میں کوئی اگر آپ کا شہری ہے اور وہ آپ کو فون کرتا ہے تو سٹیٹ کا فلس ہے کہ اس کو فال پیک کرے اس کو رسپانس کرتے ہیں تو میں نے تو ہم نے وہ سہولت جو ہے وہ بے دی ہے اگلے ہفتے میں لانچ کرنے جاری ہوں یہ ایک سٹیٹ آف دی آٹھ 9-1-1 جو اسے میں استعمال ہوتا ہے اس کا کا امرجنسی رسپانس سسٹم ہے اللہ کے فضل سو پورے پنجاب میں ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں اسی طرح جنابی سٹی کر پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سٹی آئیٹی سٹی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی وہ بہت آگے چلی گئی ہے کامیابی سٹ کا کام جاری ہے انشاءاللہ وہ ایک بہت فنکشنل سٹیٹ آف دی آٹھ انٹرنیٹ سٹی ہوگی اسے بہت آئیٹ سٹی سے کام جاری ہے اور اس کے علاوہ جنابی سپیکر پورے لہار میں ہم نے ہائی سپیڈ ہائی سائی انٹرنیٹ جو ہے وہ 300 سٹس پر دے دیا ہے اور اسی طرح پورے پنجاب ہم انشاءاللہ فری وائی فائی دیں گے اور مجھے سرگوڑا سے اس نے میسیجز آئے بچوں کے یونیورسٹی سٹوڈنس کے کالیج سٹوڈنس کے پورے پنجاب سے میسیجز آ رہے ہیں کہ لاہور کو فری وائی فائی ملائے تو چیف منسٹر ہمیں بھی فری وائی فائی چاہیے تو میں پھر میں ایوان کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں انشاءاللہ فری وائی فائی کے منصوبے کو پھر میں تنک جار تک ہم پھلائیں گے اسی طرح جناب سپیکر سیف سٹی لاہورٹ سیف سٹی ہے آپ جانتے ہیں اور سیف سٹی جب بن جاتا ہے سی سٹی مانیٹرڈ جب کوئی شہر بن جاتا ہے تو وہاں کرائیم کی نوک نام ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایوہری ٹھنگ اس رکوڈڈن دن کامرا اور اس کی ٹروف کو جنگ کو ٹریک کرنا ملزموں تک پانچنا آنے والے تین مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ اٹھارا درسترکس کو ہم سیف سٹی میں پھر رہو انس کے اندر انفانکشنل کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پنجاب کے چھتیس کے چھتیس سزا سی سٹی منتر سیف سٹی کریں گے انشاءاللہ اور پہلی مرتبہ اونویبل سپیکر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایجل اصلاح آتی ہے تو ایک تو میں نے آپ کو ستھائی کا بتا دیا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجل اصلاح جب آتی ہے تو جگہ جگہ مویشی منڈیا لگتی تھی جن کی وجہ سے عام طرف میں لوگوں سے اوان پر تخلیف رہتی تھی پرافک کئی کئی گھنپے برک رہتی تھی تو یہ ایوان گواہی دے گا کہ پہلی مرتبہ اصلاح اتنی اوگنائز مویشی منڈیا لگی ہے ہم نے مختص کر دی تھی جگہ کہ ان جگہوں کے علاوہ مویشی منڈیا کہیں نہیں لگیں کہ بہت اوگنائز مویشی منڈیا لگی ہیں پرافک برک میں نے نہیں ہونے دی میں نے اس کے اوپر نظر رکھی اور ہوتا یہ تھا کہ مویشی منڈیوں کے بعد جب جو لوگ ہیں اپنے کسان جو تھے جو وہ بیچ کر نکلتے تھے تو ان کو مویشی منڈیا جاتا تھا اس وقت سوائے ایک یا دو واقعات کہ پھولے پنجاب میں الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور لوگ اپنی جو کمائی ہیں وہ اپنے گھروں کو لے کر گئے ہیں اور اسی طرح جنابے سپیکر میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ پھولے پنجاب نے ہم صفائی کا نیا نظام لارہے ہیں ویس مینجمنٹ کمپنی تمام ازدامیں لے کر آرہے ہیں اور اگلے تین سے چار ہفتے میں ہمارا وہ نظام جو ہے آن گراؤنڈ آ جائے گا جس کے لیے ہم نئی مشین ریپ بھی خرید رہے ہیں ہیومن ریپ فورس کو بھی ہائٹ کر رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پنجاب کا ہر شہر اور ہر گاؤں چمکتا نظر آئے گا انشاءاللہ اور اس سے ایلاک ایک لاکھ کے قریب اس سے نوکری جنریٹ ہوں گی نوکریہ اور اسی طرح ہم نے نو پلاستک مہم بڑی افیکٹیو شروع کی ہے پر یہ بھی آپ کو جاننے کی چان کے فرچی ہوگی کہ پلاسٹک کا استعمال ہم نے بہت حد تک محدود کر دیا جس کو آنے والے دنوں میں ہم بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی گلیوں کو آپ کے محلوں کو آپ کے ڈرینز کو صاف کرنے کے لیے اس کو صاف رکھنے کے لیے میری مدد کریں اور سی نو ٹو پلاسٹک پلیز اسی طرح جناب سپیکر لوگوں کے گھروں سے ان کی دیلیت سے کورا اٹھایا جائے گا اور اس کو لینڈفل سائٹس تک لے کے جائے کرے گا اور وہ کورا نظام میں نے ترتیب دے دیا انشاءاللہ چند ہفتے میں آن گراؤنڈ آئے گا لوگوں کو اس کا فرق فیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم گرین تنجاب کے احطاف کے اصول کے لیے پلانٹ فر پاکستان کلائیمیٹ ریزیلینٹ سماغ فیل پنجاب وائل لائٹ سینسز اور تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری کی پلانٹیشن کی مہم شروع کی گئی ہے اور وہ بلین ٹرین سنامی کی طرح نہیں ہے جن درختوں نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی آج تک کسی کو نظر نہیں آئے ہم درختوں کی بھی ٹکنالوجی کے ساتھ میپنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو اگزاکٹ سکر دیں کہ کتنے ملین ٹریز ہم پلانٹ کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے اور میں نے تمام میں نے سٹینڈنگ انسٹرکشنلز دی دی ہے کہ جو نئی سرک بنے گی اس کے دونوں کناروں پہ پلانٹیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں نے منڈیٹری کر دیا ہے اس کے علاوہ جناب سپیکر ٹرانسپورٹ میں پہلی مرتبہ ہم سات سو نئی بسز دے کر آرہے ہیں جو پورے پنجاب کے لیے ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور انٹو انٹ آپ کو ٹرانسپورٹ کام سلنکن دیں گے اور اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ سٹینڈنز کے لیے پیٹرل بائکس اور ای بائکس کا آغاز کیا ہے بس جولائی اس میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے بیس ہزار کے قریب بائکس دینی تھی لیکن دس ہزار بچیوں کی مجھے درخواست مرسول دی وہ دس ہزار ای بائکس چاہتی تھی تو میں نے بیس ہزار سے بڑھا کر دیس ہزار ای بائکس کر دی تمام بچیوں کو میں نے انکلیوٹ کیا ہے اور اور آپ کو بتانا چاہتی تھی تو میں نے بیس ہزار سے بہتا ہے اور لیکن آپ آپ راکس 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 موسیقا 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 کو ہم میسیف سکیل میں پنجاب میں کریں گے تاکہ پرائیوٹ انویسٹر کو بھی فائدہ ہو اور اس کے بعد ہم اس کے ایکسپورٹ لنکیجز بنائیں گے میں چائنہ سے بھی بات کر رہی ہوں میں تھائیلنڈ سے بھی بات کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی ایکسپورٹ کی پہلی لنکیجز ہم ڈیویلپ کریں گے تاکہ شرم شرم فارمنگ میں پاکستان جو ہے وہ اپنا مارک بنائے گا اور اسی طرح جناب سپیکر ہم اور اس کے ساتھ جناب سپیکر جو چھے سو سے زائد انجاب کی سڑکوں کو ہم بھال کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے توڑ دی تھی انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ماہ میں چھے سو سڑکوں کو ہم بنائیں گے جس میں بڑی سڑکیں بھی شامل ہیں چھوٹی سڑکیں بھی شامل ہیں درمیانی سڑکیں بھی شامل ہیں پرپیل بھی بلیٹیشن اور اپگریٹیشن ہوگی ان تمام سڑکوں کی اور لاہور کا بھی ایک پورا ماسیف ڈیولپمنٹ پلان بنائے لاہور کی بھی ہر گلی جو ہے وہ نہ صرف پکی ہوگی بلکہ اس کو بھوٹیفائی کریں گے اور اسی طرح صرف لاہور میں نہیں پورے پنجاب کی جب میں یہ عوضہ عوام کے حوالے کر کے جاؤں گی انشاءاللہ پانچ سال کے بعد پنجاب کی کوئی گلی کچھی نہیں ہوگی پنجاب کی کوئی گلی کوئی سرک پوٹی بھی نہیں ہوگی اور پنجاب کی کوئی گلی ان کے ہلکوں سمیت ان کے ہلکوں سمیت ہر گلی پکی ہوگی پورا ڈرینج کا نظام ہوگا صفائی کا نظام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ ایس ایل تھری یہ دیکھیں جناب سپیکر یہ ایس ایل تھری میں نے بنا دی ہے یہ آپ کے یہ جو ہمارے موٹر بائکس ہیں اور یہ ایس ایل تھری ہے جس کا میں نے افتتا کر دیا جو عوام کے لیے کھولی جا چکی ہے اللہ کے فضل سے یہ ٹک ٹاک میں نہیں تنی اور ایس ایل ٹو کی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے حالانکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ ہے ایس ایل ٹو کی شروع کریں گے اور جلد بھی اس کی تقریم کریں گے پاکے ہوتا رنگ روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جناب سپیکر مائنورٹیز کے لیے میں دل اور جان سے کام کر رہی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے انجاب وہ پہلا سورہ بن گیا ہے جس نے سکھ ماریج ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کیا علاقے فضل سے اور ریلیجس ٹوریزم کو بھی میں فلوک دے رہی ہوں جو ہمارے نیچرل ریلیجس ٹوریزم کے بیلٹس بنتے ہیں اس میں بھی ہم جو ٹوریزم کے لیے جو دن رات میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ان میں پوری سہولیات ان کو دیں اور اس کے علاوہ جناب سپیکر دیکھیں وزارتوں کو ری سٹرکچر کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کو ری سٹرکچر کر رہے ہیں مرج کر رہے ہیں تاکہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ بچایا جا سکے اور وہ ضائع نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اگلی دفعہ جب سپیچ کروں گی تو ووٹی میں کر کے آنگی لیکن جناب سپیکر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا شہباد شریف صاحب کا اور اس موزہ زیوان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ جو منصوب ہیں میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں یہ صرف اور صرف نوے دن کے منصوب ہیں ماشاءاللہ نوے دن کا اشتہار وہ نوے دن میں عوام سو دن میں عوام کے سو کام اور نہیں ان کا اشتہار تھا جس میں لکھا تھا ہم مصروف تھے سکرین پہ دیکھیں چیز میں مصروف تھے جس میں یہ آج مصروف ہیں شور شرابہ گالی کلوج بس کر دو بھائی پاکستان کو چلنے دو اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم کرنا بند کرو ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا یہ اپنے پہ ظلم کرنے کے لئے خود ہی کافی ہیں اور جناب اس پیکر اللہ کے فضل سے سو دن میں جو کام کر کے میں آپ کے سامنے آئی ہوں ان کو ایک تقریر میں سمیٹنا بہت مشکل کام ہے یہ سو دن میں کہتی ہوں سو دن میں کیا تین سال میں بلکہ تین سو سالوں میں بھی یہ سب مل کے بھی کریں تو اتنے کام نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے اس معزز ایمان سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں انجاب کے عوام سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لئے میں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی ایک گھنٹہ بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی ایک منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی اور دیکھیں شور شرابہ سب کر لیتے ہیں خدمت کا شرف اللہ تعالی ہم کسی کو نہیں دیکھا خومتیں کئیوں کو ملی ہوں گی اور ملیں گی لیکن خدمت کا شرف ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہوں سر جکا کہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ شرف میرے نصیب میں لکھا اور میں آپ کا اس معزز ایوان کا پنجاب کے عوام کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے ہر قدم پر میرا حاصلہ بڑھایا اور آخر میں میں یہ ربادہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی حقیقت آپ کی وزیر اللہ آپ کو معیوز نہیں چاہے گی انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ بہت شکریہ